دوستو آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے اور خاص کر کے عورتوں کے لئے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں 30 ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اور آپ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گی اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کے دل میں عورت کے لئے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لئے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے اور جب بی بی بنتی ہے تو اپنے سوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے نمبر دو دوستو عورت کو اگر آپ محبت کم دوگے تو وہ سمجھوتا کر لے گی لیکن اگر عجت نہیں دوگے تو وہ اندر سے مر جائے گی پھر چاہے لاکھ کوشش بھی کر لینا مگر پھر وہ آپ کو دل تک نہیں پہنچنے دے گی نمبر تین عورت کو کمجور سمجھنے والے مرد یہ بھول جاتی ہیں کہ اس طاقت پر ناج کرنے والے مرد کو بھی عورت نے ہی پیدا کیا ہے وہ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا ہے نمبر چیار دوستو عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ دلکس حسین اور نایاب چیز ہوتی ہے لیکن جس وقت عورت محبت کا اظہار کر لیتی ہے اور مرد کے پاس آزاتی ہے تو پھر اسی وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکسی کم ہو جاتی ہے نمبر پانچ دوستو جب کوئی عورت یہ کہے کہ اس دنیا کے سارے مرد بورے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کے لیے ساری دنیا تھا نمبر چھے جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھری نہیں ہوتا تو وہ غلط کہتے ہیں سستو یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھری نہیں ہوتا ہے نمبر سات دوستو اگر عورت کے محرم رشتے اس کو پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی بھی گیر محرم کی محبت میں گمرا نہیں ہوتی یعنی کہ وہ ناجائی رشتہ کبھی بھی نہیں بنا سکتی نمبر آٹ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے کیا یہاں قربانی کم ہے کیا تم چھوڑ کر جا سکتے ہو اپنا گھر اپنے توڑ طریقے اپنا رہن سین ہرگز نہیں یہاں تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے نمبر نو دوستو ایک بوری عورت بے سمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے لیکن کئی بے سمار مرد چاہ کر بھی ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں نمبر دس دوستو عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کریں تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بس جائیں نمبر گیارہ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل پہلے ٹوٹ سکا ہوتا ہے یقین جانئے تو اس سے زیادہ بہدور عورت آپ کہیں نہیں دیکھو گے نمبر بارہ دوستو عورت کے بارے میں یہ عام بات ہے کہ عورت کو راز رکھنا نہیں آتا یقین جانئے اگر عورت کو راز رکھنا نہیں آتا تو کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہیں چل پاتا نمبر تیرہ عورت کو کبھی بھی کمجور نہ سمجھو مرد کی انچی آواز عورت کو ڈرہ دمکا تو سکتی ہے لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیاد تک کو ہلا سکتی ہے نمبر چودہ دوستو سر پر دپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کے رحمت کے سائے میں رہتی ہے حیاء اور سرم بڑی دولت ہے اور جو عورت اس کو سنبھال سنبھال کر چلتی ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتی ہے نہ حسن کے معاملے میں اور نہ ہی کشش کے معاملے میں نمبر پندرہ عورت کتنے بھی بہدور ہو کتنے بھی صبر کرنا زانتی ہو مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ اس کی آنکھیں تکان سے لال ہیں یا پھر جب سے نمبر سولہ دوستو عجت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سے سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کی بس کی بات نہیں ہے نمبر سترہ عورت کی قسمت اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں سامل ہونے والے مرد پر ہوتی ہے نمبر اٹھارہ وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس آلیسان محل سے کہیں زیادہ بہتر ہے جہاں پر عورت روتی ہے نمبر گنیس دوستو عورت کی سرارتیں منمانیاں اور گیر جمع داریاں باپ کے گری ہوتی ہیں سسرال میں تو عورت کی تربیت اور صبر کا انتہان ہوتا ہے نمبر بیس حیاء اور وفا جس عورت میں ہو تو اس عورت سے بڑھ کر کوئی اور عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی نمبر اکیس دوستو شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے مگر کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نمبر بائیس مرد کا خوش مزاز رویہ عورت کو کبھی بھی بڑا نہیں ہونے دیتا نمبر تیج محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے نمبر چوویس اس معاصرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں پر مردوں کے لڑائی میں گالیاں ماں بہنوں کی دی جاتی ہیں باریک لباس پہننے والی اور گیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی نمبر چھبیس حاملہ یعنی کی ایک پریگنٹ عورت کی دو رکعت نماز ایک عام عورت کی ستر رکعت نماز سے بہتر ہے نمبر ستائیس جو عورت اپنے بچوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے بے آرام رہے اور بچوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نمبر اٹھائیس جس عورت کا سوہر راضی ہو اور اس کو موت آجائے تو اس عورت پر جنت واجب ہوگی نمبر گنتیس جو عورت گیر مردوں کو دیکھتی ہے اور ناجائج رشتہ بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لانت پیستا ہے نمبر تیس دوستو جو عورت اپنے سوہر کو بھی نہ کہے اس کے پیل دباتی ہے تو اسے ستر تولہ سونہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سخص آزیر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی آنے والے وقت میں گھر کی بدسکونی بربادی اور انسان کی پریسانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا تو دوستو اس سخص کا بس اتنا کہنا تھا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سخص آنے والے وقت میں انسان کی سب سے بڑی پریسانی اور بربادی کا سبب عورت کی بگاوت ہوگی تو یہاں سن کر اس سخص نے کہا یا علی عورت کی بگاوت کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بگاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرت عورت کے حق ادا نہیں کرے گا اپنے بیوی کو گلام سمجھنے لگے گا اس کو بے عزت کرنے لگے گا اس سخص نے کہا یا علی عورت کے کون سے حق مرت پر واجب ہے جو عورت کو دینے چاہیے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا پہلا حق یہ ہے کہ مرت جب بھی اپنی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے بات کرے اس کی عجت کرے اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کو بے عجت نہ کرے جو بات اسے سمجھانا چاہے اسے پیار سے سمجھائی کیونکہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے جو سب کے سامنے اصلاح کی ضائع وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف کھنچ لے جاتی ہے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے اس لئے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کے جد میں رہتی ہے مرد کو چاہیے کہ مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا سکریہ ادا کرتا رہی اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریفیں کرتا رہے بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرتا رہے تاکہ عورت کی احساسات اپنے مرد کی طرف مائل یعنی اٹیکٹی ہو کسی گرم مرد کی طرف نہیں دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کری اس کا ساتھ دے اس کا کام میں ہاتھ بٹائے اور اس کو پریشان نہ ہونے دے دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا چوتہ حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا کبھی بھی مجاگ نہ اڑائی اور جو باتیں جو کام اسے نہ آتے ہوں اس کی تعلیم اس کو دی اس طرح سے کہ کبھی بھی عورت کو اس کی کم طریقہ احساس نہ ہو سکی دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا پانچوہ حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کا خیال رکھے اس کا احساس کرے ہر ضروریاتی زندگی جو عورتیں اپنے لئے چاہتی ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے تو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا جب مرد اپنے عورت کے یہ پانچ حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی گافل نہیں ہوگی ورنہ عورت مرد کی زندگی کا سکون ختم کر دے گی ان پانچ حقوں کا خیال ضرور رکھے ان سے اللہ پھر آپ کے زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی